شیر دن جاسوسی، فراہ، حمد، سرپروشی وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے بارے ایک گمنام مجاہد کی سنسنی خیز داستان دشمن کے دل میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کرنے والا شیر دن دوسرے دن تیشدہ منظوبے کے مطابق صرف ایک اخبار میں یہ خبر بھی آگئی کہ دو قیدی مکر والی سینٹر سے فرار ہونے میں کام جاب ہو گئے ہیں پولیس سرگرمی سے انہیں تلاش کر رہی ہیں اسی رات مجھے بمبئی سے بال تھاکرے کا پیغام ملا کہ میں تمہاری کارکردگی سے خوش ہوا ہوں کہ تم اپنے آدمیوں کو پاکستانی قید سے چھڑا لائے مجھے یہاں کے لوگوں پر کوئی وشواس نہیں ہے ان لوگوں کی ہماقت سے ہمارا ایک آدمی مارا گیا ہے لیکن تمہارا مشن کامیاب رہا اخباروں نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ پنڈی کے مکان میں کتنے آدمی مارے گئے تھے معلوم کر کے مجھے لکھو اس دفعہ پنڈی کے راجہ بازار میں اپنے آدمیوں سے کھلی فائرنگ کرواو یہ پیغام اشاراتی زبان میں تھا اس پیغام کو سفارتی عملے نے نوٹ کیا تھا عبارت کو عام نظر سے پڑھا جائے تو اس میں میرے مشن کی اور سفارتی عملے کی تعریف کی گئی تھی مگر جب میں نے اپنے فلیٹ پر آ کر کلیدی کتاب کھول کر عبارت کو ڈی کوٹ کیا تو یہ عبارت بدل کر وہی بن گئی جو میں نے اوپر بیان کی ہے میں نے اسی رات بال تھاکرے کو جوابی پیغام بھیجوا دیا جس میں کہا کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے پنڈی کے مکان میں چار آدمی دو عورتیں اور چار بچے ہلاک ہوئے تھے پولیس نے جان بوچھ کر مرنے والوں کی صحیح تعداد کو چھپا دیا تھا ساتھی بال تھاکرے کو یقین دلایا کہ اب میں راجہ بازار میں کھلی فائرنگ کروا رہا ہوں بہت جلد کامجابی کی رپورٹ روانہ کروں گا اس پیغام اور جوابی پیغام کے بارے میں میں نے ملک صاحب کو بھی تفصیل سے بتا دیا وہ فکر مند ہو گئے تھے راجہ بازار تو گنجان بازار ہے وہاں ہر وقت لوگوں کا حجوم رہتا ہے اگر ان دہشتگردوں نے کھلی فائرنگ کی تو بڑے لوگ مارے جائیں گے میں نے کہا میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوں ملک صاحب میرے ہوتے ہوئے کسی بھارتی دہشتگرد کی جررت ہے کہ وہ کسی پاکستانی کا خون بہائے میرے ذہن میں ایک ایسی سکیم ہے کہ سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی ملک صاحب نے پوچھا وہ کیا سکیم ہے میں نے کہا ابھی مجھے تھوڑا سا مزید غور کر لینے دیں پلوسکر کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرا نام بال تھاکرے کا پیغام آیا ہے اور کہنے لگا تھاکرے جی نے کیا کہا ہے میں نے کہا تھاکرے جی نے آرڈر دیا ہے کہ اس بار راجہ بازار میں کھلی فائرنگ کر کے جتنے لوگ مارے جا سکتے ہیں مار دیے جائیں پلوسکر مسکرا کر کہنے لگا یہ بات ہوئی نہ کچھ نہیں تو ساٹھ ستر پاکستانی ضرور دھیر ہو جائیں گے میں نے دل میں کہا صرف دو آدمی دھیر ہوں گے اور وہ بھارتی دہشتگرد ہوں گے اوپر سے میں نے خوش ہو کر کہا پلوسکر جی اس سے زیادہ لوگ مریں گے کلیشنکوفے دو ہوں گی ان کے برسٹ بوچھاڑوں کی طرح گریں گے کلیشنکوف کی ایک گولی کم از کم تین آدمیوں کے جسم سے گزر جاتی ہے تو پھر شب کام میں دیری نہیں ہونی چاہیے دھرمچند پلوسکر نے بیتابی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں نے کہا اپنے آدمی ٹارچر سینٹر سے آئے ہیں انہیں خفیہ پناہگاہ میں دو دن آرام کر لینے دو ہم نے ہفتے کا ایک دن اور وقت مقرر کر لیا وقت دن کے ایک بجے کا مقرر کیا گیا پلوسکر کا خیال تھا کہ یہ واردات شام کو ہونی چاہیے کیونکہ شام کے وقت راجہ بازار میں زیادہ رش ہوتا ہے میں نے تو پہر کا وقت اس لیے طے کیا تھا کہ دن کی روشنی میں پولیس کے آدمیوں کو بھارتی دہشتگرد صاف نظر آ جائیں میں نے کہا شام کے وقت راجہ بازار میں اتنا رش نہیں ہوتا جتنا دن کے وقت ہوتا ہے شام کے وقت زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہوتے ہیں پلوسکر کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہنے لگا ہم ٹرنک بازار والے چاک سے داخل ہو کر حملہ کریں گے ہمارے آدمیوں کو اس طرح آگے بڑی مسجد کی طرف سے فرار ہونے کا موقع مل جائے گا کیونکہ ادھر بازار کافی کھلا ہو جاتا ہے اور آگے میدان بھی ہے میں نے دل میں کہا چاہے جس طرف سے اٹیک کرو یہ بھارتی دہشتگرد تو اب زندہ نہیں بچیں گے اوپر سے کہا تمہارا خیال بلکل ٹھیک ہے ہمارے آدمیوں کو موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آنا ہوگا وہ ٹرنک بازار سے فائرنگ کرتے راجہ بازار میں داخل ہوں گے اور فائرنگ کرتے بڑی مسجد کی طرف نکل جائیں گے لیکن موٹر سائیکل بڑی درست حالت میں ہونی چاہیے پلوسکر کہنے لگا ہم ان کا تیل پانی وغیرہ چیک کریں گے ہم نئے موٹر سائیکل خرید لیں گے آخر ہمارے سفارت خانے کے پیسے اور کس کام آئیں گے میں نے کہا یہ تم اپنی ذمہ داری پر خریدو گے وہ بولا دھرمچند واردات کی کامجابی کے لیے نئے موٹر سائیکلوں کا ہونا ضروری ہے نئے موٹر سائیکل کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں ملک صاحب کو اس سارے منصوبے سے آگاہ کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ معاملہ بڑا نازک ہے اور بازار میں لوگوں کا حجوم ہوگا اس سے پہلے کہ ہم انہیں قابو کریں وہ ایک آدھ برسٹ فائر کر چکے ہوں گے اور کئی بے گناہ مارے جائیں گے کوئی ایسی ترکیب کرو کہ یا تو این وقت پر ان کی کلیشنگ کوفے جام ہو جائیں یا پھر این وقت پر ان کے ہتھیاروں سے میگزین نکال لیے جائیں میں نے اس ترکیب پر بہت غور کیا اس ترکیب پر عمل مشکل معلوم ہوتا تھا اور حل نکال لیں تو وہ ٹیلی فون پر کچھ دیر خاموش رہے پھر کہنے لگے ٹھیک ہے تم ہمیں بالکل صحیح صحیح وہ روٹ اور راستہ بتا دو جس راستے سے یہ دونوں دہشتگرد موٹر سائیکلیں لے کر راجہ بازار میں داخل ہوں گے میں نے انہیں روٹ بتایا تو کہنے لگے اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ یہ لوگ اسی روٹ سے آئیں میں نے انہیں یقین دلایا کہ دہشتگرد اسی روٹ سے آئیں گے یہ روٹ راولپنڈی کے کالج موڑ نالا لائی اور ٹرنک بازار کے چوک والا روٹ تھا ٹرنک بازار کے چوک میں سے انہیں راجہ بازار میں داخل ہونا تھا اور داخل ہوتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دینی تھی وقت اور دن تیہ ہو گیا دہشتگردی کی واردات شروع کرنے سے پہلے ہتھیاروں کو دو دو تین تین بار چیک کیا گیا این موقع پر دھوکہ نہ دے جائیں دونوں دہشتگردوں نے اپنے پاس ایک خنجر بھی رکھ لیا تھا لباس ان کا وحی شلوار قمیز گرم کوٹ اور اوپر سے کمبل لپیٹے ہوئے تھے کمبلوں کے اندر انہوں نے بھری ہوئی کلاشن کوفیں چھپا رکھی تھی دن کے ٹھیک دس بجے یہ لوگ موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر واردات کرنے نکل کھڑے ہوئے ہم اپنی گاڑی میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے انہیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں راولپنڈی کی مری روٹ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ ریلوے پل کی طرف چلے جا رہے تھے دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی موسم سرد تھا لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا رہے تھے سڑکوں پر ٹریفک جاری تھی مجھے ملک صاحب کے منصوبے کا علم نہیں تھا میں بھارتی دہشتگردوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ راجہ بازار میں داخل ہو کر پہلے دو تین ہوائی برسٹ فائر کریں ایسا کرنے کی کوئی تک نہیں تھی خامخہ مجھ پر شک پڑ سکتا تھا دل میں بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ ملک صاحب نے کوئی ایسا منصوبہ سوچا ہو جس سے کوئی بھی شہری ہلاک نہ ہو بلکہ زخمی تک نہ ہو کیونکہ ان دہشتگردوں کی کلاشن گوفے میگزینوں سے بھری ہوئی تھی اور یہ دونوں بھارتی دہشتگرد سنگ دل پیشاور قاتل تھے اور ان کی نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قتل کریں صرف اسی صورت میں انہیں بھارت واپس جا کر جیل سے عمر قید سے رہائی مل سکتی تھی دونوں دہشتگرد ہماری گاڑی سے تھوڑا آگے سڑک پر الگ الگ ہو کر موٹر سائیکلوں پر سوار چلے جا رہے تھے پلوسکر گاڑی چلا رہا تھا میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا نیلم سنیما کے سامنے سے سڑک کالیج روڈ کی طرف جاتی تھی دہشتگردوں کو تین چار بار اس روٹ پر چلا کر رہسل کرا دی گئی تھی اب ہم کالیج روڈ پر آ گئے تھے لوگ آ جا رہے تھے اور ہر قسم کی ٹریفک سڑک پر جاری تھی ہماری بائیں جانب لاکت باغ آیا اور گزر گیا پھر سنیما گھر شروع ہو گئے نالا لئی کا پل بھی پیچھ رہ گیا سامنے ٹرنک بازار والا چاک تھا اس چاک سے دہشتگردوں کو راجہ بازار کی طرف مڑنا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی ملک صاحب کی طرف سے ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا چاک آ گیا تھا یہاں سے راجہ بازار کا فاصلہ بمشکل دس سیکنڈ میں تائے کر کے ان بھارتی دہشتگردوں نے راجہ بازار میں داخل ہوتے ہی لوگوں پر گولیاں برسانی شروع کر دینی تھی یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا میں نے دل میں جو دعائیں یاد تھی پڑھنے لگا کہیں ملک صاحب این وقت پر بیمار تو نہیں پڑ گئے پھر ہماری پولیس کہاں ہیں ان لوگوں کو اب کون روکے گا اچانک مجھے پولیس کے دو مسلح جوان ایک طرف سے نکل کر چاک کے این درمیان میں آتے نظر آئے ان کے دائیں بائیں کچھ اور مسلح سپاہی بھی نکل کر چاک میں آئے انہوں نے دونوں دہشتگردوں کی موٹر سائیکلوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں روک لیا وہ اتنی جلدی سامنے آگئے تھے کہ دہشتگردوں کو کمبل کے اندر سے کلیشن کوفے نکالنے کا موقع نہ مل سکا ہم نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی تھی اور گاڑی سے باہر نکل کر ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے پلوسکر نے دبی زبان میں گھبرائی ہوئی آواز میں کہا یہ تو بہت برا ہوا یہاں چیکنگ ہو رہے ہیں میں نے کہاں فکر نہ کرو وہ ہمارے آدمیوں کی تلاشی نہیں لیں گے گزشتہ ہفتے کی واردات کی وجہ سے پولیس رسمی طور پر لوگوں کو روک کر دو ایک سوال پوچھتی ہے کچھ نہیں ہوگا دل میں بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا میرے دل کی دھڑکن پولیس کو انہیں روکتے دیکھ کر معمول پر آ گئی تھی واقعی پولیس تلاشی وغیرہ نہیں لے رہی تھی دہشتگردوں کے دائیں بائیں ایک ایک پولیس کا مسلح جوان ہاتھ میں سٹینگن لیے ضرور کھڑا تھا مگر ان میں سے کوئی بھی دہشتگردوں کی تلاشی نہیں لے رہا تھا دوروں سپاہی آگے کو دیکھ رہے تھے آگے پولیس کی پوری مسلح گارڈ کھڑی لوگوں کو روک کر ان کی سرسری چیکنگ کر کے انہیں آگے جانے کی اجازت دے رہی تھی مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ جو پولیس کے دو جوان بھارتی دہشتگردوں کی موٹر سائیکلوں کے دائیں بائیں کھڑے ہیں یہ یوں ہی نہیں کھڑے بلکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ سارا ڈراما ان دونوں کو قابو کرنے کے لیے رچایا گیا ہے چیکنگ کرتے کرتے پولیس کے جوان ہمارے دہشتگردوں کے پاس بھی آگئے جیسے ہی وہ موٹر سائیکلوں کے قریب آئے بھارتی دہشتگردوں نے کمبل اتار پھینکے اور کلیشن کوفیں اٹھا کر فائر کرنے ہی والے تھے کہ پولیس کے جوانوں نے سٹین گن کے برسٹ مار کر دونوں کو بھون ڈالا پلوسکر جھک کر بڑی تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر کھس گیا اندر آ جاؤ جلدی آ جاؤ اس نے انگریزی میں کہا اور انجن سٹارٹ کر دیا جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور ریلوے پل کی طرف دوڑنے لگی پلوسکر سخت پریشان تھا انگریزی میں بار بار کہہ رہا تھا بڑی بدقسمتی ہو گئی بیڈ لک بیڈ لک یہ لوگ موٹر سائیکلوں پر مہاتمہ بن کر کیوں بیٹھے رہتے ہیں انہیں اس وقت فائرنگ شروع کر دنی چاہیے تھی جب پولیس نے انہیں روکا تھا مائے گاڈ بڑی بدقسمتی ہوئی بیڈ لک میں اس آہوزاری میں اس کا برابر ساتھ دے رہا تھا لیکن دل میں اس طرح خوش تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا ملک صاحب کی جوابی سکیم کی دل کھول کر داد دے رہا تھا انہیں یہی کرنا چاہیے تھا بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جس پولیس نے چوک میں انہیں روکا تھا وہ عام پولیس کے جوان نہیں تھے بلکہ پولیس کی وردیوں میں تربیت یافتہ کمانڈوس تھے بھارتی سفارت خانے کو اسی وقت واردات کی ناکامی کا اور بھارتی دہشتگردوں کی حلاقت کی خبر مل گئی یہ خبر دوسرے لمحے انڈیا کی وزارت خارجہ کو پہنچا دی گئی اور یوں چند لمحوں کے اندر اندر بھارت کی ڈیفنس انٹیلیجنس اور بال تھاکرے کو بھی واردات کی ناکامی اور دہشتگردوں کی حلاقت کا علم ہو گیا دو دن کے اندر اندر اس کی ناکامی کی پوری تحقیقات کے بعد انڈین ڈیفنس انٹیلیجنس نے جو رپورٹ متعلقہ وزارت کو پیش کی اس میں یہی لکھا گیا کہ واردات کی ناکامی کی وجہ پاکستان کے شہروں میں سیکیورٹی کے نظام کا جدید سطح پر مضبوط اور مربوط کیا جانا ہے چونکہ پہلے ایک خونی واردات اسی شہر میں ہو چکی تھی اس لیے یہاں خاص طور پر سیکیورٹی زیادہ سخت تھی اور پولیس جگہ جگہ موٹر سائیکل والوں کی چیکنگ کر رہی تھی مسئلحت کا تقاضی تھا کہ یہ واردات ملتوی کر دی جاتی تیسرے دن بال تھاکرے کا مجھے خفیہ پیغام ملا کہ واپس بمبئی آ جاؤ دہشتگردی کی مہم کو فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے میں نے بمبئی واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی مجھے واپسی کے لیے بارڈر کراس کرنے کی ضرورت نہیں تھی میرے پاس بھارت کا ایک الگ پاسپورٹ تھا جس کے ذریعے میں شارجہ سے بمبئی جا سکتا تھا جس روز مجھے رات کی فلائٹ سے شارجہ اور وہاں سے صبح کے تیارے سے بمبئی روانہ ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ میں کسی ضروری کام سے اپنے اسلام آباد والے فلائٹ سے تھوڑی دیر کے لیے سٹور کی طرف گیا ہوا تھا واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری نوکرانی دروازے کے باہر کھڑی ایک آدمی سے باتیں کر رہی تھی جس نے کمبل اپنے جسم پر لپیٹ رکھا تھا اور دہاتی آدمی لگتا تھا مجھے دیکھ کر نوکرانی ایک طرف ہٹ گئی میں نے پوچھا کیا بات ہے کون ہے یہ اس آدمی نے گھوم کر میری طرف دیکھا تو میں نے اسے پہچان دیا یہ آدمی ہندو تھا اور بھارت کے سفارت خانے میں چپڑاسی تھا میں نے دو تین بار سفارت خانے میں اسے دیکھا تھا اس کا نام مجھے معلوم نہیں تھا میں نے پوچھا کیوں کیا بات ہے میں نے نوکرانی کو اندر جانے کا اشارہ کیا جب وہ چلی گئی تو میں نے بھارتی سفارت خانے کے چپڑاسی سے پوچھا تم یہاں کیوں آگئے ہو کیا تمہیں مجھ سے ملنا تھا تمہیں مجھ سے ملنے کی کیا ضرورتان پڑی تھی وہ بولا مہاراج میں ادھر ایک کام سے آیا تھا اپنی ایمبیسی کا راستہ بھول گیا آپ کا مکان دیکھا تو سوچا آپ سے پتہ معلوم کر لیتا ہوں نوکرانی نے کہا آپ یہاں نہیں ہیں میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی خیال گزرا کہ یہ شخص یوں ہی ادھر نہیں آیا اسے سفارت خانے کی طرف سے میرے پیچھے لگایا گیا ہے مگر میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا اور اسے ایمبیسی کا روٹ بتاتے ہوئے کہا آئندہ اگر راستہ بھول جاؤ تو میرے فلائٹ پر مت آنا یہ بات ہم سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وہ بولا ٹھیک ہے مہاراج بلکل ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اور وہ چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں نے ملک صاحب کو فان کر کے اپنے خفیہ ریسٹوران میں بلایا اور یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ملک صاحب مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی انٹیلیجنس کو مجھ پر شک پڑ گیا ہے یہ شخص اپنے آپ ادھر نہیں آیا تھا اسے کسی نے خاص طور پر بھیجا تھا ملک صاحب لمبی سوچ میں پڑ گئے پرانے تفتیشی افسر تھے کہنے لگے تمہارا شک مجھے بھی درست معلوم ہوتا ہے میرا تو خیال ہے کہ تم بمبی واپس نہ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچتے ہی تمہیں گرفتار کر لیا جائے میں نے کہا کچھ ہلکا سا کھٹکا اس بات کا میرے دل میں پیدا ہو گیا ہے لیکن پھر خیال آتا ہے کہ ایسی کوئی خاص بات بھی نظر نہیں آ رہی اور پھر میرے سامنے ایک بہت بڑا مشن ہے مجھے ان توپوں اور خطرناک سٹنگر میزائلوں کو تباہ کرنا ہے جن کا رخ پاکستان کے شہروں کی طرف ہے وہ بولے ایک بار پھر غور کر لو حیدرلی ہمیں تمہاری زندگی بھی عزیز ہیں میں نے مسکراتے ہوئے ملک صاحب سے کہا اللہ مالک ہے میں کل رات یہاں سے بمبئی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا میرا ہمشکل اور اصلی دھرمچند فرار نہ ہونے پائے اگر وہ آپ کی قید سے نکل بھاگا اور بارڈر کروس کر کے انڈیا پہنچ گیا بلکہ اگر وہ بھارتی سفارت خانے پہنچنے میں کامجاب ہو گیا تو پھر میرے زندہ واپس آنے کی امید دل سے نکال لیں وہ بولے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ دھرمچند اس وقت تک ہماری قید میں ہی رہے گا جب تک کہ تم اپنے سارے مشن پورے کر کے اپنی مرضی سے واپس پاکستان نہیں آ جاتے ملک صاحب نے پورا اعتماد اور یقین دلایا تھا دوسرے روز میں رات کو اسلام آباد سے شارجہ پرواز کر گیا وہاں ایک دن ٹھہرا اس کے بعد رات کی فلائٹ سے بمبئی روانہ ہو گیا بمبئی کی جگمگاتی روشنیاں نظر آئیں تو دل میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس شہر میں میری گرفتاری کے لیے جال بچھایا جا چکا ہے مجھے بمبئی کی روشنیاں میری گرفتاری کے لیے بچھائے گئے جال کی روشنیاں دکھائی دی مگر دوسرے لمحے میں نے اس خوف کو دل سے ہٹا دیا اور اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ میرے خلاف ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اگر صفارت خانے کا کوئی آدمی میری نگرانی کر رہا تھا تو یہ ایک نارمل بات ہے دوسرے ملکوں میں کسی ملک کے جاسوس کی نگرانی ہوا کرتی ہے رات کافی گزر چکی تھی جب میں بمبئی ائرپورٹ پر اترا تو میں نے اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی میرے شف سینہ کے دفتر والے فلائٹ کی چاہ بھی پاس ہی تھی میں ٹیکسی لے کر سیدھا اپنے فلائٹ پر آ گیا کپڑے بدل کر بتی بجھائی اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی دل میں بار بار وسوسے پیدا ہو رہے تھے کہ کہیں ان لوگوں کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں اصلی دھرمچند نہیں ہوں بلکہ اس کا ہمشکل بن کر بھارت میں جاسوسی کے لیے آیا ہوا ہوں ترہ ترہ کے خچے دل میں اوپر رہے تھے آخر نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا دوسرے روز بھارت کے نمرود شف سینہ کے لیڈر بھال تھاکرے کے آگے پیشی ہوئی بالا جی راؤ مجھے ساتھ لے کر گیا تھا بالا جی راؤ کی موجودگی سے بھی کھٹکا لگا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے مگر میں نے اپنے حواس کو پوری طرح اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا مجھے کافی حد تک یقین تھا کہ ان لوگوں کے پاس ایسا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ میں پاکستانی انٹیلیجنس سے ملا ہوا ہوں بال تھاکرے اپنے شاندار کمرے میں بڑے سوفے پر بڑے شہانہ انداز سے بیٹھا ہوا تھا سلکہ زافرانی لمبا چولہ سلکہ اسی رنگ کا پاجامہ انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹیاں کاندھے پر گہرا سندوری رنگ کا ریشمی پٹکا پیچھے شیواجی مرہٹا کا گھوڑے والا مجسمہ میں نے جاتے ہی ہاتھ باندھ کر پرنام کیا جھک کر اس کے گھٹنوں کو چھوا وہ مجھے آنکھیں سکیڑ کر گھورتا رہا یہ اس کی عادت تھی کہنے لگا دھرمچند اس بار تم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ پنڈی میں پولیس نے ناکبندی کر رکھی ہے اور ہر چوک میں چیکنگ ہوتی ہے میں نے کہا پیشوا جی یہ غلطی مجھ سے ضرور ہوئی ہے پیشوا جی کا لقب میں نے اس لیے استعمال کیا تھا کہ بھارتی سفارت خانے کے ایک اسسٹنٹ پریس سیکرٹری نے تھاکرے کو خفیہ پیغام بھیجتے ہوئے اس کا یہی لقب لکھا تھا بعد میں بالا جی کی زبانی معلوم ہوا کہ تھاکرے کو اپنا یہ لقب بھی بہت پسند ہے میری بات کو کاٹتے ہوئے بال تھاکرے بولا لیکن ویکن کچھ نہیں ہوتا دھرمچند تم سے بڑی خطرناک غلطی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے دو آدمی مارے گئے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تم آدمی لے کر پاکستان نہیں جاؤ گے تمہاری جگہ بالا جی راؤ جائے گا میرے سر پر اس خدشے کی جو تلوار لٹک رہی تھی کہ کہیں میرا راز فاشنا ہو گیا ہو وہ میرے سر پر سے ہٹ گئی بال تھاکرے کو مجھ سے شکایت ضرور پیدا ہو گئی تھی لیکن یہ شکایت ایسی خطرناک نہیں تھی میں نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر مہراج بالا جی راؤ میری طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا صاف لگتا تھا کہ اس نے میرے خلاف بال تھاکرے کے کان پھرے ہیں میں نے کوئی پروانہ کی مجھے بھارت میں ان لوگوں کے درمیان رہ کر جو کام کرنا تھا وہ مجھے ہر حالت میں کرنا تھا اور میں کر رہا تھا ڈر صرف اس بات کا تھا کہ کہیں میری اصلیت ظاہر نہ ہو جائے ایسا ابھی نہیں ہوا تھا میں ابھی تک محفوظ رہ کر اپنا پاکستان کی سلامتی کا مشن جاری رکھ سکتا تھا بال تھاکرے کہنے لگا بالا جی پہلے بھی پاکستان دو چار بار جا چکا ہے باقی اسے کچھ پوچھنا ہوگا تو تم سے پوچھ لے گا میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص میری کیا ڈیوٹی لگاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی کارکن کبھی فارغ نہیں رہا یہ لوگ اس کے حکم پر پاکستان اور بھارت کے مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی تخریبی کارروائی میں لگے رہتے تھے میں خود پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا کچھ دیر بال تھاکرے بالا جی راؤ سے پاکستان میں دہشتگردی کی نئی پالیسی کے بارے میں گفتگو کرتا رہا پھر میری طرف متوجہ ہوا اور بولا دھرمچن تم کافی دنوں سے اپنے بال بچوں کے پاس نہیں گئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے تم اپنے گاؤں جا کر آرام کرو تمہاری پتنی بھی تمہارے بغیر اداس ہوگی کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بال تھاکرے کے چہرے پر شرارتی مسکراہت میں پہلی بار دیکھ رہا تھا مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ میرے بارے میں اس کے دل میں کوئی شکوک و شبہات نہیں تھے کم از کم میں نے یہی نتیجہ نکالا تھا باقی دلوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں نے کہا مہاراج پتنی جاتی ساویتری ہو تو وہ اپنے پتی کے بغیر تو ضرور اداس ہو جاتی ہے وہ بولا ٹھیک ہے تم کل اپنے گاؤں چلے جانا پیسوں کی ضرورت ہو تو دفتر سے لے لینا لیکن دس پندرہ دن سے زیادہ نہ لگانا یہاں تمہاری ضرورت رہے گی میرا بڑا اہم مسئلہ اس نے خود ہی حل کر دیا تھا اس وقت میرے سامنے اکھنور کی توپوں والی قلعہ بندی کا مشن تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بہانہ بنا کر بمبئی سے نکل سکتا ہوں بال تھاکرے نے خود ہی میرے مشن کا راستہ صاف کر دیا تھا میں نے کہا پیشوہ جی ابھی میرے پاس پیسے ہیں ضرورت پڑی تو منگوا لوں گا بالہ جی راؤ کہنے لگا ان پیسوں کا حساب کتاب بھی رکھتے جانا بال تھاکرے نے اس کے جواب میں کہا حساب کتاب ہوتا رہے گا دھرم چند تم ہزار بارہ سو روپے آفیس سیکرٹری سے لے لینا میں اسے کہہ دوں گا ایک بات ثابت ہو گئی تھی کہ بالہ جی راؤ اندر سے میرے خلاف ہو چکا تھا اور وہ مجھے راستے سے ہٹا کر خود بال تھاکرے کی آنکھوں کا تارہ بننا چاہتا تھا میرے خلاف بات کرنے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا حالانکہ پہلے اس کا میرے ساتھ سلوک بڑا دوستانہ تھا لیکن جب سے اس نے محسوس کیا تھا کہ بال تھاکرے مجھ پر زیادہ اعتماد کرنے لگا ہے تب سے وہ مجھ سے حسد کرنے لگا تھا میں بھی اندر سے ہوشار ہو گیا تھا اور اسے کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ میرے خلاف بال تھاکرے کے کان پھر سکے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جس مشن کو لے کر بھارت میں داخل ہوا تھا اس مشن کو بھی میں نے بھولایا نہیں تھا وہ میری زندگی کا اہم ترین مقصد بن چکا تھا یعنی بھارت میں رہ کر پاکستان دشمن شف سینہ آر ایس ایس اور دوسری متعصب ہندو جماعتوں کے مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا میں نے اگلے روز شف سینہ کے آفیس سیکیٹری سے بارہ سو روپے لے کر اسے رسید دی اور بھزریا ٹرین بمبئی سے روانہ ہو کر جمہو پہنچ گیا مجھے ترمچند کی پتنی سے کوئی سروکار نہیں تھا میں سیدھا کمانڈو شیرباس سے جا کر ملقات کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم مکنور کی توپوں اور سٹنگر میزائلوں کو اڑانے کا کمانڈو آپریشن جلد سے جلد شروع کر سکیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے